دوستو اگلی پرابلم کے ساتھ حاضر ہیں اگلی پرابلم بھی تقریباً ایسی ہے جیسے کہ پہلے پرابلم گزری تھی لیکن پریکٹس کے لیے ہم اس کو کر لیتے ہیں اور یہ زیادہ ڈیفرنٹ مطلب ڈیجٹ کے ساتھ ہے ڈیفرنٹ ویلیوز کے ساتھ ہے تو مزید پریکٹس آپ کی ہو جائے گی ورنہ میتھڈ سیم ٹو سیم وہی ہے جو پچھلے پرابلم میں تھا تو اس میں سوال جو کیا گیا ہے ایک آدمی کے پاس دودھ ہے ایک قسم کا دودھ ہے اس کے پاس وہ روپیز ٹویلو پر لیٹر ہے اور ایک جو دودھ ہے اس کے پاس وہ روپیز سکس پر لیٹر ہے تو وہ اس کو مکس کرے گا دونوں قسم کے دودھ کو آپ اس میں مکس کر دے گا تو جو مکسر کی قیمت ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے آٹھ روپے پر کیجی ہو جائے تو کس ریشو میں اس کو مکس کرنا چاہیے یہ ہمرا سوال ہے تو اس میں ہم کرتے ہیں جی ملک ون اور ملک ٹو اور مکسچر ٹھیک ہے جی تو پرائیس جو ہے ملک ون کی پر کے جی پر کے جی آہ سوری اس کو لکھیں گے پرائیس پر کے جی ٹھیک ہے جی تو پہری قسم کا دوسر ہے اس کی قیمت جو ہے وہ گیارہ روپے پر لیٹر ہے دوسری قسم کا دوسر کی جو قیمت ہے وہ ہے جی چھے روپے پر لیٹر اور جو مکسچر ہے اس کی قیمت وہ چاہتا ہے کہ آٹھ روپے پر لیٹر ہو جائے تو فرص کریں کہ اس کے پاس اس طرح کا دودھ جو ہے وہ موجود ہے ویٹ جو ہے دودھ کا جو اس کے پاس موجود ہے وہ ہے جی ہمارے پاس وائی لیٹر اور جو دوسری قسم کا دودھ ہے جو ہے اس کے پاس وہ ہے زی لیٹر موجود ہے اس کے پاس تو مکسچر ظاہر ہے دونوں کو مکس کرے گا تو وائی پلس زی بن جائے گا تو یہ مکسچر کا ویٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پہلی قسم کا دودھ جو ہے جتنے لیٹر اس کے پاس ہے اس کو ایک لیٹر کی قیمت سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو ٹوٹل دودھ کی قیمت اس کے پاس نکل آئے گی تو پرائیس ہمارے پاس نکل آتی ہے جناب جو اس کے پاس دودھ ہے وائی لیٹر اس کی پرائیس ٹوٹل نکلے گی گیارہ وائی اسی طرح جو اس کے پاس دودھ ہے زی لیٹر اس کی جو پرائیس ہے اس کی ون لیٹر کی پرائس ہے سکس روپیز تو ٹوٹل دو کی قیمت کتنی نکلے گی سکس زی اس طرح سے جو مکسچر بنے اس کے پاس وہ وائ پلس زی ہے تو مکسچر قیمت پر کیجی وہ آٹھ روپے رکھنا چاہتا ہے تو ٹوٹل مکسچر قیمت کتنی بن جائے گی آٹھ ضربے وائ پلس زی اب اس میں وہی کوشن دوبارہ لگائیں گے مکسچر پرائس is equal to ایم ون پرائس یعنی پہلی قسم کے دودھ کی پرائس اور دوسری قسم کے دودھ کی پرائس تو وہ ہم نے نکالی ہوئی ہے مکسچر کی پرائس ہم نے نکالی یہ آٹھ وائ پلس زی اور مکسچر پہلے نمبر پر جو دودھ ہے پہلی قسم کا اس کی پرائس ہے گیارہ وائ اور دوسری قسم کے دودھ کی پرائس جو ہے وہ ہے سکس زی آٹھ کو ملٹیپلائے کر دیں گے ہم تو ہمارے پاس آ جائے گا آٹھ وائ پلس آٹھ زی اور یہ ہمارے پاس ویسے لکھ دیں گے اس کو گیارہ وائ پلس سکس زی ٹھیک ہے جی اس میں سے وائ اور زی کی ترموں کو ہم ایک طرف کر لیتے ہیں یعنی اس وائ کی ترم کو ایک طرف لے جائیں گے اس کو ہم ایک طرف لے جائیں گے یہ دونوں اپنی سائن چینج کر دیں گی تو آٹھ وائ مائنس الیون وائ کیونکہ یہ مائنس ہو جائے گا اس طرح سے سکس زی تو پہلی تھا یہاں پہ یہ ادھر آئے گا تو مائنس آٹھ زی بن جائے گا ٹھیک ہے جی تو گیارہ میں سے آٹھ نکالے آٹھ نو دس گیارہ دس تین وائ مائنس کا تین وائ لکھیں گے کیونکہ گیارہ کی رقم بڑی ہے جب ریکر رول کے تحت جو رقم بڑی ہوتی ہے اس کی علامت ساتھ آتی ہے تو اسی طرح سے یہاں پر بھی آٹھ میں سے چھے نکال ہے دو تو دو میں سے اب یہ جی کہ آٹھ بڑی رقم ہے تو اس کے ساتھ مائنس کی علامت آئے کیونکہ آٹھ کے علامت مائنس ہے تو یہ دو زی ٹھیک ہے تو مائنس کو مائنس سے ہم کینسل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آجائے گا ہمارے پاس تھری وائ ایکوال ٹو ٹو زی ٹھیک ہے جی ٹو زی تو ہم اب کیا کرتے ہیں جی تھری بائی ٹو کر لیتے ہیں اور زی بائی وائ کر لیتے ہیں یعنی ٹو کو ہم ایکوال کے ساتھ کے اس طرح لائیں گے تو یہ نیچے آ جائے گا جسے وائ کو ادھر لے کر جائیں گے تو وہ زی کے نیچے چلا جائے گا یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں زی اور ریشو وائ یعنی زی کی ریشو وائ سے کیا بن رہی ہے ایکوال ٹو تھری ریشو ٹو تو دوستو یہ اس پرابلوں کا جواب ہے کہ اس کو جو دودھ ہے وہ تین اور دو کی ریشو میں ملانا چاہیے دوستو اس پرابلم کو ہم اگین بلینڈ فارمولا سے ہم سالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل ایزی ہے اس میں کیا کہ میں نے کیا بتایا تھا کہ دو لائنیں لگاتے ہیں ہم اس طرح سے یہ طریقہ ذرا شارٹ ہے اس میں ملک ون اور ملک ٹو لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ملک ون کی قیمت جو ہے وہ گیالہ روپے رکھتا ہے اور ملک ٹو حیمت جو ہے وہ چھ روپے ہے اس کے بعد جب مکسر آ جائے گا اس کی قیمت وہ رکھتا ہے کتنی رکھتا ہے آٹھ روپے ٹھیک ہے اب مکسر کی جو قیمت ہے وہ آٹھ روپے ہے جو کہ کم ہے چھے اور گیارہ کو جمع کرنے سے یعنی دونوں دودھوں کی قیمت جو ہے مکس ہونے کے بعد گر گئی تو وہ جو نئی قیمت ہے وہ کیسے نکالیں گا دونوں دو دوں کے الگ الگ ہم مکسر کی قیمت میں سے ان کی قیمت کو مائنس کر دیں گے تو آٹھ میں سے چھے نکالیں تو ہمارے پاس دو آتا ہے اس طرح آٹھ میں سے گیارہ میں سے آٹھ نکال دیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے جی تین تو ہمارے پاس ریشو کیا آ جاتی ہے تو ریشو تری تو یہ بالکل شارٹ طریقہ ہے سمپل طریقہ ہے اس طرح کی پرابلم کو سالف کرنے کے لیے تو دوستو یہ ہم نے پرابلم سالف کر لی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پاس اپنا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی پرابلم کے ساتھ تینکیو